کارگل کے جوان کو میرا سلام خواتین وزرات کارگل کے اگلے ہیرو سے آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں استقبال کیجئے تشریف لا رہے ہیں برگیڈیا مسود سر آپ درازی کارگل میں آپ ایک برگیڈ کی کمانڈ کر رہے تھے کچھ فرمائیں گے آپ مہین صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے ایک بہت ہولسم سا سوال پوچھا ہے جیسے آپ نے کہا کہ میں دراز اور کارگل کے ایریا میں ایک برگیڈ کی کمانڈ کر رہا تھا آج جب میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں تو سب سے پہلے تو میں خدا تعالیٰ کے حضور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں جس اہم کام کے لیے مجھے جو سونپا گیا تھا وہ صرف اس کے فضل و کرم سے میں اس کو آسن طریقے سے انجام دے سکا اور آج قوم کے سامنے میں سرخ روح ہوں کہ میں نے اپنی قوم کو لیڈ ڈاؤن نہیں کیا میں تھوڑا اور ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مجھے فخر ہے کہ آج پینسٹ کے جس ہیرو کو آپ نے یہاں پیش کیا میں اس وقت بارہ سال کا تھا اور آٹھوی جماعت میں اس کالج میں نیا نیا داخل ہوا تھا جب رانف کچ کی لڑائی ہو رہی تھی تو وہ نام ہمارے لیے اس وقت بھی اس شوق کا باعث بنا جو ہمیں اس فوج میں اور اس ملک کی خدمت کے لیے مجبور کرتا ہے اس کے بعد میں ان تمام شہداء کو اور وہ شہداء کی فیملیز جو آج آئی ہیں میں ان سب کو حدیعہ اقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں ان زخمیوں کو ان کے آسن طریقے سے میدان جنگ میں اپنے کارنامے پیش کرنے پہ ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میں ان لوگوں کا کمانڈر تھا جن میں سے چاند ایک نمونے صرف آج آپ نے قوم کے سامنے پیش کیے ہیں اور اس میں فخر کی ایک اور بات ہے کہ یہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے بھی اپنے کارناموں کی بہت مختصر باتیں بیان کی اور کھل کے جو کارنامے ان لڑکوں نے انجام دیئے ہیں چاہے وہ کاشف تھا رومیل تھا مجھے سر احساس ہے اس بات کا ناصر تھا جی یا اور دوسرے شہدہ جو ہیں کرنشیر جو تھے یہ اللہ کے فضل سے سب میرے زیر کمان یہ اپنے دادے شجاعت دیتے ہوئے انہوں نے تمام کارنامے انجام دیئے لیکن میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ علاقہ تھا جس کے بارے میں ابھی بھی ہندوستان والے کہتے ہیں کہ یہ علاقے تقریباً ان ایکسیسیبل لوگ ہیں یہ ہائٹس یہ ایریاز پچھلے پچاس سال سے خالی پڑے تھے ان علاقوں میں نہ صرف یہ کہ پاکستان نے وہ پوزیشن حاصل کی اپنی لائن کے اوپر اور وہ کوئی ہماری یہ جو بات پہلے بھی ہوئی ہے کہ افنسیو ہمارے ڈیزائنز نہیں تھے یہ تھوڑا سا سب کی بہتری کے لیے کچھ باتیں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک ہیں سر میں ایک سوال آپ کی قطع کلام کرتا ہوں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کے افنسیو موڈز نہیں تھے ڈیفنسیو وہ تھا وہ بھی لائن آف کنٹرول کے اندر مجھے صرف ایک بات بتائیے جو سننے والے ہیں ان کو ذرا سا اس بات کا علم ہو کہ ہماری جو چوکیاں ہیں وہ ہماری کتنی ہائٹ پہ ہیں میں وہی اسی طرف آ رہا تھا کہ وہ چوکیاں جو ہیں وہ اٹھارہ ہزار چار سو سے لے کے اور سترہ ہزار اٹھارہ ہزار ساڑھے سولہ ہزار اس بلندی کے اوپر یہ علاقے تھے اس علاقے میں اس وقت کوئی چوکی نہیں تھی وہ پرانی چوکیاں ہیں لیکن اب جو یہ علاقہ تھا میں جو بات کر رہا تھا کہ دشمن نے ایک اس کی ایک خاص ترکیب ہے وہ ایک چال چلتا ہے کہ پہلے میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا شروع کرتا ہے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ میڈیا یہ ہم انیس ہزار پہ ہیں ان کی ہائٹ کتنی ہے ان کی ہائٹ کہیں سولہ ہے کہیں بن رہا ہے یعنی ہم ان سے انچائی پہ ہیں ہم ان سے انچائی پہ ہیں درست تو وہ یہ کر رہا تھا کہ پچھلے سال ستمبر اکتوبر کے بعد سے وہ ہر ہفتے کے بعد سیاچن کے محاصل پہ پاکستان کا ایک جھوٹا حملہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا تھا اور اس کے یہ پرانے طریقے ہیں کہ یہ اس طرح کے حملے پیش کرتے کرتے وہ اپنی فوجوں کو ایکٹھا کرتا ہے اور پھر لائن اف کنٹرول پہ ہماری کسی اہم چوکی پہ حملہ کرتا تھا تو یہ ساری چیزوں کو مدے نظر رکھ کے ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ جو اس کا نقصان اس علاقے میں پچھلے سال ہم نے کیا اس کا وہ تلافی کرنے کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے یہ ہمارے علاقے میں کوئی اس سال شرارت کرے گا لہذا ہم نے دفاعی طور پہ یہ تمام چوکیاں جو تھیں لائن اف کنٹرول کے اوپر اپنی بنانی شروع کی صورتہ میجر غلام جان کا ذکر کیا ان لوگوں نے ان کی یونٹ والوں نے وہ وہ کارنامے انجام دیئے ہیں کہ جو وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ کو بتایا جائے صرف یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھ کے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے سبحانہ اللہ باقی اس دوران میں یہ جو دو اڑائی مہینے کا وقت گدرا ہے ابھی بھی وہاں پہ اتنے لوگ ہیں جن کے کارنامے شاید جو آج آپ کو بیان کیے گئے ہیں ان میں سے بھی چاندیک سے بہت بہتر کارنامے جان دی ہیں آج مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی کسی قسم کی ہچک چارٹ نہیں ہے کہ ان تمام لوگوں کا جذبے کو دیکھ کے ہم سب تمام کمانڈرز میرے سے اوپر والے ان کو یہ یقین ہے کہ جس وقت بھی اور جس محاذ پہ بھی دشمن چاہے جتنی مرضی قوت لے کے آئے اللہ کے فضل سے یہ تمام مجاہد جو ہیں یہ اس کی تمام کسی کوششوں کو ناکام خواہد آخر میں میں آپ کو ایک چھوٹی دی بات یہ کہوں گا کہ میں پاکستان ٹی وی اور پاکستان ٹی وی کی انتظامیہ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو آپ نے اپنا یوم تاسیس جو ہے وہ خاص کر کے کارگل کے شہدہ اور کارگل کی ہیروز کے نام کیا جو کہ ایک روایت سے ہٹ کر چیز ہے اس طرح کی روایت آج تک پاکستان میں پہلے نہیں دیکھی گی میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور تمام لوگوں کا تینکیو سر